اب کہانی میں اسے دشمنے جانی لکھئے کچھ نئے طور سے رودات پرانی لکھئے آپ کے ہاتھ میں قرطاس و قلم ہے صاحب آپ کو حق ہے میرے خون کو پانی لکھئے یہ اشار میرے نہیں ہیں یہ اشار ایک ایسے شخص ہیں جن کے کہانی آپ سن کر یقیناً چونک جائیں گے میں بات کر رہا ہوں جناب حامد لکھنوی کی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ حامد لکھنوی کی کہانی سن کر آپ اس لیے چونک جائیں گے کیونکہ حامد لکھنوی دراصل ایک شاعر ہیں اور بہت ہی میاری اور امدہ اشار کہتے ہیں لیکن قسمت کہ دیکھئے ٹوٹی کہاں کا من آج یہ رکشہ چلانے پر مجبور ہے ان کی کہانی بہت دردنگیز ہے اور آپ کو ایک پل کے لیے سنچنے پر مجبور کر دے گی کہ وہ شخص جو کبھی مشاعروں کی زینت ہوا کرتا تھا اور مشاعروں کے ساتھ یعنی بڑے بڑے شورا کے ساتھ راحت اندوری ترنم کانپوری جیسے شورا کے ساتھ شبینہ عدیب سباب اللہ پوری جیسے شورا کے ساتھ جوہر کانپوری کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ اسٹیٹ شیئر کرنے والا شاعر حامد لکھنوی آج وہ لکھنو کی گلیوں میں رکشہ چلا رہا ہے یہ اتنا زیادہ افسوسناک بات ہے یقیناً آپ کے لیے بہت ہی افسوسناک بات ہے حامد لکھنوی کا حامد لکھنوی ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد صاحب مجھے یہ بتائیے حامد صاحب کہ جس طریقے سے آپ یہ رکشہ چلا رہے ہیں آخر یہ نوبت کیسے آن پہنچی یعنی رکشہ چلانے تک کی نوبت کیسے آن پہنچی ایک ایسے شاعر کے لیے جس کے اشار یقین بہت میار ہیں جیسا کہ ہم نے سنے دیکھیں رکشہ چلانے کی نوبت ایسے آن پہنچی کہ ہمارا پریوار کا خرچ جو ہے مشاعروں سے نہیں چل رہا تھا اور چونکہ مشاعریں اتنے زیادہ ملتے ہی نہیں ہیں ملی نہیں پاتے ہیں اور بڑے بجٹ کے مشاعریں تو بلکل نہیں ملتے ہمیں ہم نے جو مشاعریں اب تک پڑھیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے پیومنٹ کے مشاعریں پڑھیں جس میں ایک دو ہزار روپے ہم کو مل جاتے تھے لیکن اس سے ہمارے گھر کا خرچ اور باقی کی ذمہواریاں پوری نہیں ہو پاتے ہیں ہمارے درشکوں کچھ اپنے شیئر سنائیے تاکہ ہمارے درشک احساس کر سیں ہارا میکنی لگنے کے معایستے ہیں جی بلکل آپ چار ditch difference فرمائیں کہ لے کے سیاست کی ڈھپلی لے کے سیاست کی ڈھپلی سب آئیں گے لے کے سیاست کی ڈھپلی سب آئیں گے ہم کو دarbeiten اپنے کرتاب آئیں گے لے کے سیاست کی ڈھپلی سب آئیں گے ہم کو دکھانے اپنے کرتب آئیں گے اور اس کی حویلی میں ہر شام سوہانی ہے اس کی حویلی میں ہر شام سوہانی ہے میرے گھر میں اچھے دن کب آئیں گے میرے گھر میں اچھے دن کب آئیں گے بہت خوب دل کو چھو جانے والا شیر میرے گھر میں اچھے دن کب آئیں گے یہ اصل میں یہ شیر نہیں ہے بلکہ حامید لکھنوی کے دل کی داستان ہے ان کی کہانی ہے ان کا پروفائل ہے ان کے روداد ہے میرے گھر میں اچھے دم کب آئیں گے چوک نکھاس چوک نکھاس کیا اردو اکیڈمی کے ذمہ داروں کو آپ کے ان حالات کا علم ہے اب مجھے پتا نہیں لیکن میں نے کبھی بتایا نہیں کہ میں رکشہ چلا تو روایت سے ذرا ہٹ کر ہائے اندازے بیان اپنا میں ایک ایسا صحیفہ ہوں جو خود ہے پاسبہ اپنا ہٹا دیتے ہیں ہم بھی بھوکرو سے راہ کے پتھا بنا لیتا ہے راستہ آبے روان اپنا یقیناً بہت درد کی بات ہے جس لکھنو کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ زبان و عدب کا کہہ رہا ہے علم و تہذیب کا کہہ رہا ہے اس لکھنو میں ایک ایسا شخص جس کے اتنے اچھے اشار ہوں اس شخص کو رکشہ چلانے پر مجبور ہو جانا پڑے اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات کچھ نہیں ہے حمید بھوک مجھے ایک بات اور بتائیے کہ ظاہر ہے کہ آپ نے بڑے بڑے شورہ کے ساتھ کام کیا ہے تو اب دونوں میں آپ رکشہ چلا رہے ہیں اور بڑے بڑے شورہ کے ساتھ آپ نے اسٹیج شیئر کیا ہے دونوں میں کتنا فرق آپ دیکھتے ہیں ظاہر ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں کیسا محسوس کرتے ہیں اس میں تو بہت بڑا فرق ہے اور کبھی کبھی بڑی شرم سی آتی ہے مجھے اور لوگ جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حمید بھائی آپ مہا مشاعرے میں تھے بڑا اچھا پڑھا آپ نے میں نے یوٹیوب پہ مشاعرہ دیکھا آپ کا ٹی وی پہ دیکھا ای ٹی وی اردو پہ دیکھا تو میں بلکہ شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ میں رکشے کا ہینڈل پکڑ کر رکشہ چلا رہا ہوں لکھنوں میں اور مجھے بڑی اس وقت بہت شرم آتی ہے اور بہت مایوس ہو جاتا ہوں یقین میں نے بھی یوٹیوب پہ جب دیکھا آپ کا پروفائل اور میں نے آپ کا مشاعرہ دیکھا یوٹیوب پہ تو میں بھی چونک سا گیا کہ آخر اتنی بڑے تخلیق کار اور ایسے اشار کہنے والے شخص کی لکھنوں قدر نہیں کر پا رہا ہے مجھے ایک بات بتائی حمد بھئی کہ کیا ظاہر ہے کہ رکشے والوں کے ساتھ جس طریقے سے پولیس والوں کا روئیہ ہوتا ہے یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے ان کو کس طرح سے ڈنڈا مارتے ہیں گالی گلوش کرتے ہیں پولیس والے یہ سب جانتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میں آپ سے یہ پوچھنا جارہا ہوں ظاہر ہے کہ رکشے والے آپ کے بارے میں تو نہیں جانتے ہیں کہ آپ ایک شاعر ہیں اور آپ اتنی اچھے شاعر ہیں اس کے باوجود تو کیا کبھی پولیس کا روئیہ آپ کے ساتھ کبھی اس طرح کا رہا ہے ہاں ایک بار میرا سامنا ہوا تو اسے کہا کہ گاڑی کنارے لگا ہو تو میں نے کہا سر اس دیش کا مہن کبھی ہوں اور میرے پاس ڈرائیوگ لائسنس رکشا لائسنس سب ہے تو جب انہیں نے سنا کہ ہاں اس دیش کا مہن کبھی ہوں تو کہلنے کے کیسے تو ہم نے کہا آپ اپنے یوٹیوب پہ میرے آشار سن سکتے ہیں تو انہیں نے میرے شیئر سنے اور میرا بہت سپورٹ کیا اور کہا کہ جاؤ اور آپ مجھ کو جانے دیا چیکنگ کی دوران میرا رکشا روک لیا تھا مجھے یہ بتائیے کہ جو فروغ اردو والے یہ دعویٰ کرتے ہیں اردو کو فروغ کرنے کا یا آپ کو دعویٰ لگتا ہے یا اس میں کچھ سچائی نظر آتی ہے اردو کو دیکھیں بڑھاوا تو ظاہر سی بات ہے دیا جانا چاہیے اور دے رہیں بلکل دینا چاہیے اور نیو جنریشن کو بھی دینا چاہیے لیکن آپ جیسے تخلیق کاروں کے قدر نہیں ہو رہی ہے لیکن میں کیا بتاؤں کہ اردو سے ہمیں تو کوئی فائدہ ملا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو بھی فائدہ میرا ہوتا ہے تو میں رکشا چلا کر دو وقتی روٹی کمانے کی کوشش کرتا ہوں اور اسی سے میرا گھر کا پریوار کا خر چلتا ہے میں نے دیکھا کہ رکشا چلانے والے بہت بمشکل دو وقت کی روٹی جھٹا پاتے ہیں اور وہیں بڑے بڑے شورا آج کے دور کے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں آپ کو کبھی ایسا نہیں لگتا ہے کہ مجھے بھی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا چاہے بڑی بڑی گاڑیوں کا مقصد یہ ہے کہ بڑا پیمنٹ کا مشاعرہ ملنا اور بڑے پیمنٹ کا مشاعرہ آج تک میں نے نہیں پڑھا آج تک مجھے نہیں ملا اور جو بھی بڑے پیمنٹ کے مشاعرے سرکاری بجٹ کے مشاعرے ہوتے ہیں وہ سب بڑے شاعروں کو ملتے ہیں نہ کہ اس ناچیز کو کوئی مشاعرہ ابھی تک ملا نہیں 20 سال سے شاعری کر رہے ہوں یعنی آپ 20 سال سے شاعری کر رہے ہیں اور آپ نے بڑے بڑے شورا کے ساتھ ظاہر ہے کہ آپ نے کلام پڑھے ہیں ایک بار جب آپ اسٹیج پر ہوتے ہیں اور اسٹیج کی جو چمک دمک ہوتی ہے مشاعرے کی اس طرف دیکھیں نظر دوڑ آئیے اور ایک طرف رکشہ چلانے والے کمیونٹی کو دیکھیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق دیکھے گا انہی میں سے ایک حامید لکھنوی ہیں مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اس دیش میں ایسے کلاکاروں کے قدر نہیں ہوتی ہے مجھے غالب کا وہ دور یاد آتا ہے جب غالب روٹی روٹی کے لیے بھٹک رہے تھے دلی کے گلیوں میں اور ان کا بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا آج مجھے حامید لکھنوی کو دیکھ کر یقیناً چچا غالب کی آد آ جاتا ہے خوشی کے دیپ لے کر ہم جہاں ہستے ہوئے نکلے ہمیں محصور کرنے رنج و گم کے کافلے نکلے کبھی پربت کی وادی سے کبھی دریا کی موجوں سے کبھی پربت کی وادی سے کبھی دریا کی موجوں سے ذرا سا حوصلہ رکھا تو کتنے راستے نکلے ذرا سا حوصلہ رکھا تو کتنے راستے نکلے غنیمت ہے وہ میرے وقت پہ کام آ گئے حامید جنہیں کھوٹا سمجھتے تھے وہی سکھے کھرے نکلے دیش میں پھر ایک نئی تحریک ہے اور وہ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے جوڑتے ہو ان کو خالستان سے جوڑتے ہو ان کو خالستان سے یہ کسانوں کی بڑی تضحیق ہے یہ کسانوں کی بڑی تضحیق ہے دیش میں پھر ایک نئی تحریک ہے بہت خوب بہت خوب ظاہر ہے کہ یہ اشار ایسے ہیں جن کے سننے کے بعد آپ کو یقینن لگے گا کہ حامید لکھنوی ایک بڑا نام ہونا چاہیے اور حامید کو لکھنو کی وجہ سے نہیں بلکہ لکھنو کو حامید کی وجہ سے جاننا چاہیے جس طرح آپ ان دور کو دیکھتے ہیں تو ان دور راحت کی وجہ سے جانا جاتا ہے نہ کہ راحت ان دور کی وجہ سے تو اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ ان اشار کو سننے کے بعد آپ کو لگنا چاہیے کہ لکھنو حامید کی وجہ سے جانا جانا چاہیے حامید لکھنوی میاری اشار ہونے کے بعد تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کو بڑے مشاعریں نہیں ملیں دیکھئے کلام میاری ہونا تو الگ بات ہے لیکن مشاعروں کو پڑھنے کے لیے ایک سورس اور ایک پاور کا ہونا ضروری ہے اور چونکہ کوئی سرپرستی ہمارے ساتھ ابھی تک ہے نہیں کسی بڑی سرپرستی کی ضرورت ہے سرپرستی تو میری اللہ کی ہے اور اللہ سرپرست ہے میرا لیکن اگر کوئی بڑا مشاعرہ ملتا ہے تو اس میں سورس لگتا ہے اور سورس میرا لگ نہیں پاتا ہے یعنی آپ یہ سیدھے سیدھے بات کر رہے ہیں کہ مشاعریں ہائیجیک ہو جاتے ہیں بلکل ہم چھوٹے لوگوں کو مشاعرہ نہیں مل پاتا ہے بڑے پیمنٹ کا بس یہ ہے کہ دو ہزار روپے ایک ہزار روپے کا مشاعرہ مل پاتا ہے فضا وہ ملک کی سنگین کرتے رہتے ہیں غریب لوگوں کی توہین کرتے رہتے ہیں یہاں تو بھوک سے آتی نہیں ہے نیند ہمیں وہ اپنی راتوں کو رنگین کرتے رہتے ہیں ارتر پردیس شردو اکیڈمی کا ماننا ہے کہ وہ فروغ اردو کے لئے کام کرتے ہیں اور اسی بیس پہ ان کو فنڈنگ بھی کی جاتی ہے تو فروغ اردو کا اگر ایک کوئی تخلیق کار یوں ہی اگر گلیوں میں بھٹک رہا ہے رکشہ چلا رہا ہے تو آپ کتنا ذمہ دار مانتے ہیں ارتر پردیس شردو اکیڈمی کو اور اس کے ذمہ داروں کو دیکھا جائے تو بھئی اب اس میں ذمہ دار کسے مانا جائے لیکن میں خود ہی ذمہ دار ہوں اس رکشے کا اور اگر رکشہ نہ چلاتا تو میرے دو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے جن کی پڑھائی چل رہی ہے اور ان کا ذاتی خرچ جو ہے وہ میں پورا کرتا ہوں اور اسی رکشہ چلا کر ہی ضروریات ہے اس کو پوری کرتا ہوں ہامیساہ مجھے اپنی غزل سنائیے جو آپ نے کوئی بہت امدہ غزل کہی ہو جی بالکل ملاحظہ فرمائیں ایک مطلب دو شیر خوشبو سے مہکتی ہے ہر سمت فضا جانا خوشبو سے مہکتی ہے ہر سمت فضا جانا جب ذلف تری چھوکر آتی ہے سبا جانا خوشبو سے مہکتی ہے ہر سمت فضا جانا جب ذلف تری چھوکر آتی ہے سبا جانا اور پوچھا جو کبھی ہم نے ہے کون ہسی سب سے پوچھا جو کبھی ہم نے ہے کون ہسی سب سے تاروں نے کہا جانا پھولوں نے کہا جانا تاروں نے کہا جانا پھولوں نے کہا جانا اور وہ وقت کب آئے گا کب جھوم کے برسے گی وہ وقت کب آئے گا کب جھوم کے برسے گی شانوں پہ جو بکھری ہے زلفوں کی گھٹا جانا شانوں پہ جو بکھری ہے زلفوں کی گھٹا جانا اور اس دنیا سے محشر تک ہم ساتھ رہیں دونوں اس دنیا سے محشر تک ہم ساتھ رہیں دونوں حامد یہی کرتا ہے دن رات دعا جانا حامد یہی کرتا ہے دن رات دعا جانا یقیناً حامد لکھنوی کی یہ غزل میں نے جیسے پہلے کہا کہ جس طریقے سے حامد لکھنوی کی اشار ہیں کتنے میاری اشار ہیں ان کی جو غزل ہے یقیناً لا جواب ہے اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا یہ ایسا تخلیق کار رکشہ چلانے کے لائق ہے کیا اس کا حق رکشہ چلانا ہے یا آپ کو فیصلہ کرنا ہے اور لکھنو کو فیصلہ کرنا ہے